ایس ایس پی بیمبر ٹریفک حادثہ میں جہاں باق ہونے والے بچوں کے گھر پہنچ گئے والد سے اظہار تازیت چوکی ایکسپریس فیڈر کی بجلی سات گھنٹے بعد بحال کر دی گئی بسیدہ لائن کی مرمتی کا مطالبہ ریکٹر جنرل اطلاعات راجہ ازر اقبال کا راجہ مسعود اکبر کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت چوکی موٹر سائیکل کی ٹکر سے خاتون زخمی بیمبر ریفر کر دیا گیا برنالا میں ریوینیو ملازمین کی ہرطال آٹھویں روز میں داخل ہو گئی مطالبات پوری ہونے تاکہ تجاہ جاری رکھنے کا فیصلہ ایس ایس پی بیمبر شہدی زلکر نینسر فراس چند روز قبل برنالا ٹریفک حادثہ میں جانباک ہونے والے دوست سگی بائیوں کے گھر پہنچ گئے بچوں کے والد صوفی اللہ دیتہ سے اظہار تازیت کیا مرہوم کے لیے بلندی درجات کی دعا کی اس موقع پر ایس ایس پی بیمبر شہدی زلکر نینسر فراس کا کہنا تھا کہ حادثہ کی نسبت درج مقدمہ کی تفتیش قانون کے مطابق میرڈ پر کی جائے گی چوکی ایکسپریس فیڈر کی بجلی سات گینگٹے بعد بحال کر دی گئی گزشتہ شام آندی اور بارش کے باعث بجلی میں فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی جسے رات گئے مرمت کر دیا گیا اہلیان علاقہ کے کہنا ہے کہ اس فیڈر پر بیس سال پرانی تارہیں بوسیدہ اوچ چکی ہیں جو ہلکی آندی سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں جس کا مطلقہ حکام کو نوٹس لینا چاہیے ایکی جنرل اطلاعات آزاد کشمیر راجہ عزر اقبال نے راجہ مسود اکبر اور راجہ جاوید اکبر کی والدہ محترمہ کی وفات پر فاتح خانے کی اور مرہومہ کے ایرے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی اس موقع پر سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ منیر اللہ خان سابق چیرمن راجہ محمد افضل خان اور وسیم انور بھی ان کے ہمراہ تھے سیول ڈیس پینسری چوکی کے قریب موٹر سائیکل رہگیر خاتون سے ٹکرا گیا موٹر سائیکل سوار رملو کا ریاشی وزیم اکرم اور خاتون دونوں شدید زخمی ہو گئے زخمی خاتون کو فوری طور طبیعی امداد کے بعد بھمبر ریفر کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر بھر کی طرح برنالہ میں ریوینیو ملازمین کی ہرتال آٹھوے روز میں داخل ہو گئی ملازمین کا مطالبات کی منظوری تاکہ تجاہ جاری رکھنے کا اعلان ملازمین سپیشل ریوینیو لانس ڈائیوران کے لیے فکس ٹی اے کی منظوری عدالتی کوٹہ کی بحالی سمیں دیگر مطالبات کے لیے ہرتال جاری رکھے ہوئے ہیں ملازمین